ہم تو یہاں اپنے معصوم بچپن سے لے کر اس جوانی تک کا حساب کتاب پورا کرنے آئے ہیں جسے تم شاید اپنے پرانے شراب خانے کی طرح بھول چکے ہو کون ہو تم اپنے دیئے ہوئے ان چار سکھوں سے پوچھ جو ہمارے کسی کام نہ آسکے جو ہماری بہن کی دوہ نہیں لاسکے تیرا دیا ہوا آج تیرے ہی انداز میں تجھے لوٹانے آیا نے 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 کھشان کپس لائی کپس 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 موسیقی 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 موسیق مات پیا کر ٹیک ہو خکم کرو شیر کے جنگلے میں ایک نیا بکرا ذرا جا کر اسے سمجھا دے کہ ان سلاکھوں میں آزاد اسے گھومنے کے لیے سمجھ گیا گروہ سمجھ گیا آئی ساگ ہیڈ یا تیل بچے اب تم بولو ہیڈ یا تیل یہ کیا ہو رہا ہے خاموش ہیڈ آیا تو میں تجھے یہاں بھیجنے والے کا سر توڑ دوں گا اور اگر تیل آیا تو میں تجھے یہاں بھیجنے والے کی ٹانگیں توڑ دوں گا ہیڈ آیا مر گئے ٹانگ توڑنے والے بھئی ہم تو فقیر آدمی ہیں اور اپنا ایک اصول ہے پہلی غلطی کو نادانی سمجھ کر ماف کر دیتے ہیں جو بیٹے تمہیں ماف کیا ہے پہلی غلطی ماف کر دیتا ہوں دوسری برداشت نہیں کرتا راجہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے موسیقی 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 اب جاؤ جاتا ہوں تمہارا نام کیا ہے بجلی جیسی چمک ویسا نام دارلنگ ایک بار میرے ساتھ چلو قسم تمہیں بنانے والے کی مال آعامال کردوں گا ایسی بات ہے ایسی بات ہے تو زرا نزدیک آؤ ڈرالنگ اس دو پڑی کے شکتے کی اتنی حمد اس نے میرا ہاتھ شبک سامنے بگڑ لیا وہ ہوتا کون ہے اس کی عقاد ہی کیا ہے ہمارے یہاں کام کرنے والے ایک معمولی مینجر کا بیٹا ہے وہ آج تو میں نے اسے صرف تھپڑ مارا ہے دوبارہ اسی بتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تم ہی نے ان باپ بیٹوں کو سر پہ چڑا رکھا ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہوں میرا بس چلے تو جوتے مار کے نکال دوں ان کو گھر سے واہ 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 کیا کیچی کی طرح چلتی ہے آپ کی لادلی بیٹی کی زبان یہ تو ہم باپ بیٹے کی ذات اور آقاد تک کا حساب کتاب رکھنے لگی ہیں لگتا ہے کتابیں ضرورت سے زیادہ پڑھ لی ہیں اس نے مگر تمہارے شکتی کو بھی تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی حرکت تو بہت ضروری ہے بھابی جی جب تک دونوں بار بار آپس میں ملیں گے نہیں ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں تو شادی کیسے ہوگی جی ہاں انیتا اور شکتی کی شادی پہلے میں نے سوچا تھا کہ انیتا کی پڑھائی لکھائی ہونے کے بعد ہی آپ سے بات کروں گا مگر اب مجھے لگتا ہے کہ شب کامی دیری کیوں ویسے بھی پڑھائی لکھائی کے بعد وہ کونسی نوکری کرنے والی ہے تم سمجھنے کی کوشش کرو درجان سنگھ انیتا سیانی ہے سمجھدار ہے اور زدی بھی اس کی رائے جانے بگئے میں کچھ نہیں کر سکتی ایک بات تم بھی سن لو درجان سنگھ نہ سننے کا عادی نہیں ہے وہ بھی زد کا پکہ ہے جو بات ٹھان لیتا ہے کر کے چھوڑتا ہے رہی انیتا کی بات اس سے ہاں تو تمہیں کروانی ہی پڑے گی